جیل پولیس تہریری امتحان ملتوی ملتوی ہونے کی وجہات دوبارہ امتحان کب ہوگا آخر کیا وجہ بنی ملتوی کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فیتاو سیند آج کی ویڈیو میں جو جیل پولیس کا ریٹن ٹیسٹ کا جو ہے شیڈول وہ پوسٹ پونڈ کیا گیا ہے تو اس کو پوسٹ پونڈ کیوں کیا گیا ہے اس کی وجہات کیا اور نیکسٹ جو شیڈول ہے وہ کب جاری ہوگا اس سے ایمپورٹنٹ انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کیجئے گی آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک کمپلیٹ واج کرنا ہے اور چینل پر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب ضرور کر دینا ہے دوستو آپ کے سامنے ایک جو ریکروٹمنٹ کمیٹری کا اور ایک لیٹر تھا ہے نظر آ رہا ہے جو کہ عریج علی حیدر سیکشن آفیسر پریزنڈ دپارٹمنٹ ان کی طرف سے جاری کیا گیا ہے اور یہ تھرٹی فرسٹ آف جولائی تھا جس میں انہوں نے شیڈول جاری کیا تھا جس میں ساروں انہوں نے انڈورنس ٹیسٹ یعنی اس میں آپ کے رننگ ٹیسٹ آ جائے گا آپ کے جو میرمنٹ تھی وہ چیزیں اس میں شامل تھیں اس کی ڈیٹ بتائی ہوئی تھی ہر ریجن کی الگ الگ اس کے بعد ریٹرن ٹیسٹ اور انٹرویوز کی ڈیٹ بتائی ہوئی تھی اور اس کے ساسات کمیٹری بھی بتائی ہوئی تھی ریکروٹمنٹ کمیٹری کہ وہ کون کون سے لوگ میں شامل ہیں جنہوں نے اس سارے پرسیجر کو جو ہے سپروائز کرنا ہے تو اب ریٹرن ٹیسٹ کی انہوں نے یہاں پہ 13 آف اگست بتایا تھا تو آج 13 آف اگست گزر گئی ہے تو یہ ٹیسٹ نہیں ہوا کیونکہ یہ ٹیسٹ جو ہے یہ پوسٹ پونڈ ہو جکا ہے پوسٹ پونڈ کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ جو انٹرویوز ٹیسٹ ہوا تھا اس میں لوگوں کو اوبجیکشن تھے اور وہ اوبجیکشن جلدی ریموو نہیں ہو سکے یعنی اس کے لئے جو کمیٹی بننی تھی جنہوں نے ان مسائل کو سننا تھا تو وہ ابھی تک کمپلیٹ جلدی نہیں کر سکے جس کی وجہ سے انہوں نے پوسٹ پونڈ کیا ایک ریزن یہ ہے اس کے لئے ابھی تک انہوں نے کوئی ٹیسٹ ٹیسٹنگ ایڈنسی فانیل نہیں کی تھی کہ کونسی ٹیسٹنگ ایڈنسی سے ہم نے ٹیسٹ کنڈکٹ کروانا ہے یا ڈپارٹمنٹ خود لے گا یہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو پوسٹ پونڈ کر دیا اب تیسری وجہ بن رہی ہے کہ جو فیڈرل گورمنٹ ہے اس کو ڈیزول کر دیا گیا ہے تو اس میں دیکھیں تو یہ پنجاب کے انڈر سارا کام چل رہا ہے اس پہ اس کا افیکٹ نہیں ہے کیونکہ پنجاب میں آر ایڈ جو ہے ایک نگران حکومت ورک کر رہی ہے اسی کے دور میں یہ ایڈ آیا تھا اور ابھی اسی نے نیکسٹس کو کنٹینیو کرنا ہے تو وہ نہیں ہو سکتی اب بات آگی کہ یہ نیکسٹ کم سٹارٹ ہوں گی تو ہاپ فولی بہت جلدی جیسے ہی وہ ایجنسی فائنل کرتے ہیں اور اپنے جو معاملات پہلے جو ریویو بورڈ کے معاملات ہیں ان کو کلیر کرتے ہیں تو اس کے بعد جلدی اس کی ٹیسٹ ڈیٹ آنانس کر دی جائے گی ہاپ فولی کہ اسی منت میں آنانس ہو جائے اور ہاپ فولی لیٹ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ الیکشنز کے دن چل رہے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کوئی معاملات لیکن جیسے ہی کوئی اس کی نئی اپ ڈیٹ آئے گی نیا شیڈول آئے گا انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا توہم یاد کر رکھے گا اللہ حافظ